موسیقی موسیقی وادی سواد کے مرکزی شہر منگورہ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے گاؤں اسلامپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا وہ واحد گاؤں ہیں جہاں 25 ہزار کی آبادی میں سے ایک شخص بھی بے روزگار نہیں یہ گاؤں دیدہ زیب شالوں کے لیے مشہور ہے جسے ایک سنتی گاؤں بھی کہا جاتا ہے اسلامپور اپنے ہنرمند باسیوں کی وجہ سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی ممالک کے سر ترین خطوں میں ایک ایسے گاؤں کے طور پر پہچانا جاتا ہے جہاں بیڑ بکریوں کے اون سے رنگ برنگی گرم آلہ کوالیٹی کی چادریں شالے اور پکول تیار کیے جاتے ہیں کراچی پشاور اسلامباد اور لاہور کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی ہم یہ سپلائی کرتے ہیں اور جب سیاہ سوات آتے ہیں تو دکانوں میں بھی رش پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ آن لائن پیجز کے ذریعے بھی ہاتھوں سے بنی چادرے لوگ بیچتے ہیں اور ویٹس ایپ کے ذریعے بھی لوگ آرڈر کرواتے ہیں یہاں سیزن میں مہانہ تقریباً تین عرب روپے کا کاروبار ہوتا ہے اسلامپور میں اون سے بننے والی اشیاء نہ صرف اندرون ملک بلکہ افغانستان، روز، یورپی ممالک اور دنیا کے ہر اس خطے میں بیجی جاتی ہے جہاں درجی حرارت منفی رہتا ہے اس کام سے وابستہ لوگوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ بنتی ہے جن میں اسلامپور گاؤں، ننگورہ شہر اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ شامل ہیں اسلامپور گاؤں میں اتنا کام ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں سید فرہان شاہ، پفتنخواہ ریڈیو مردان